یا صاحب الزمان یا بارسِ قُرْغَان وقت برحال محدود ہوتا ہے اور ہمیشہ کی طرح لوگوں نے کہا برحال محنان صاحب زیادہ ٹائم دیا کریں وقت ہمارے ہم تو وقت ہماری کہہ دوے میں تو ہے نہیں ہاں البتہ ذکر چاہے کم ہو یا زیادہ ہو ذکر ہونا ایسا چاہیے جو انسان کے وجود میں سبت ہو جائے چاہے تھوڑا سا ذکر ہو اب آپ ہاتھ میں تذبیر ہے ہم ایک مزرگ عالم اہدین پاس جاتے تھے ہم نے وہ شروع شروع میں صحیح ہو تو ہم نے وہ میٹر والی تذبیر پکڑی ہوئی تھی اب تو ہے ڈیجیٹل آگئی اب کٹ 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 کرتے رہتے تھے انہوں نے ڈائریکٹ تو کچھ نہیں کہا انہوں نے اپنے درس میں کہا ذکر ایسا کرو اور ایک بار کرو جو تمہارے وجود میں پیوست ہو جائے یہ کٹ کٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں بڑھے گا عزیزان محترم اسی لئے خدا قرآن میں کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب کہ آگا ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو اتمینان دیتا ہے اور یہ ذکر میری زندگی میں ہے آپ بولے میں نماز پڑھتا ہوں نماز تو دیکھیں پڑھنا واجب ہے پانی پینا ضروری ہے نماز پڑھنا ضروری ہے نہیں واجب نماز سے بڑھ کر کچھ کرتا ہوں یا جو میری واجب نماز ہے اس میں میری کیفیت کیا ہے حالت کیا ہے میں پھر آپ کیوں نہیں کہوں گا میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں عادت کی نماز ہے میری نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھ نہیں ہے پڑھ میں اللہ اکبر کیا اب ذہن کہاں ہے نہیں بتا بعض اوقات تو رکاتیں بھی بولا تھا آدمی کونسی رکات پڑھا تھا کیوں کیونکہ ذہن کہیں اور ہے ذہن وہاں نہیں پہنچا جہاں پہنچنا چاہیے ایک بہت بڑے عالم دین تھے فلوسفر تھے عرفانِ عملی کے اندر بہت بڑا مدرسہ ان کے پاس تھا اسی سال کی عمر میں اس مدرسے کے پانی کے ہوس کے پاس بیٹھے تھے اور اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا تو شاگرد بھاگے اور جا کر کہا کیا کر رہے ہیں کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں کہا نہیں آپ دیوانے نہیں ہیں آپ صحیح ہیں کہا نہیں میں دیوانہ کہا اگر آپ کو کیونکہ ان کے پاس انہوں نے زندگی میں دنیا نہیں کمائی نہیں کوئی دولت تھی یا کوئی گھر آپ کہلیں اولاد بھی نہیں تھی تو تالیبن کہنا کہ شاید آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ سب آپ کا اپنا ہے ہم آپ کی اولاد ہیں کہا نہیں تو کہا کیا وجہ ہے کہا میں نے اپنی زندگی میں کبھی دنیا کی رغبت رکھی نہیں کوئی بھی چیز دنیا کی میں نے نہیں دی اور میں یہ بیٹھا وہاں سوچ رہا تھا اور یہ خوش ہو رہا تھا کہ میرے دل میں دنیا نہیں ہے مجھے دنیا کی خواہش نہیں ہے لیکن اچانک سے میرے ذہن میں آیا کہ میرے پاس کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انہیں ہاتھ لگائے تو مجھے برا لگتا ہے تو میں وہاں پر اپنے آپ کو کہا کہ جس نے اسی سال کی زندگی میں اتنی عبادت کے بعد اپنے دل سے چند کتابوں کی محبت نہ نکال پائے تو اس سے بڑا دیوانہ کون ہو سکتا ہے اللہم سلی علی محمد دعا ہے محبت محبت